موسیقی 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 گو اب آج کل ذریعہ ماش حساب کتاب ہے اپنی پہچان یہ بتائی کہ اوور کو ٹہن کر بھی دبلہ لگتا ہوں اور مثالی صحت رکھتا ہوں اس لحاظ سے کہ جب لوگوں کو کراچی کی آب و ہوا کو برا ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے تو میری مثال دیتے ہیں گلیے کے بارے میں انہوں نے عجیب و غریب فقرہ کا کہنے لگے اپنے آپ رہا ہوں ہم نے تفصیل پوچھی تو بتایا کہ پیشانی اور بال سال کے حد فاصل اس حد تک اُتھ چکی ہے کہ مودھ ہوتے وقت یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کہاں سے شروع کرو کہنے لگے کہ مجھے خوشبووں میں نئے کرنسی کے نوٹ کی خوشبو بہت مرغوب ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر تازہ تازہ قرارے کرنسی نوٹوں کا اتر ملازمت پیشہ لوگ اپنے گھر میں مہینے کی آخری تاریخ میں اپنی بیگمات کو اور خود بھی سونکھا کریں تو گھرے لو زندگی جو ہے اگر آپ لوگ اب بھی اس مہمان عزیز کو نہیں پہچانیں تو وہ اپنی ایک ایک کتاب آپ کو بطور جرمانہ پیش کرنے کو تیار ہے جناب مشتاق احمد یوسفی یوسفی صاحب آپ نے اپنے بارے میں یہ مشہور کر رکھا ہے کہ صبح صبح آپ بغیر آئینے میں دیکھے شیف کرتے ہیں بغیر بیگم کے شادی شدہ ہونے کی ترقیم مجھے تو آج تک معلوم نہیں میں ہوں تک یہ تھا کہ بغیر صاحبہ یہاں تشریف رکھتی ہیں یا نہیں صاحب ہیں آواز تو سنائی دے رہی ہے مجھے اس صاحبہ کو گستاخی نہ ہو پوچھوں آپ سے کہ شادی آپ نے والدین کی مرضی سکی کس کے والد ہیں یعنی میرا مطلب تھا کہ وہ شادی جسے اس ملک میں عشقیہ شادی کہا جاتا وہ یا آپ اپنے والدین کی مرضی سے شادی صاحب میں نے اپنی بیوی کی پسند کی شادی کی اچھے آپ پتہ بھاری ڈینکر ہیں بجٹ کے بارے میں کیا خیال ہے آپ صاحب یہ سوال آوٹ آف کورس ہے دقیقہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بجٹ کے بارے میں لوگ رائے نہیں رکھتے جذبات رکھتے لہذا اس پر کوئی بحث بے سود ہے کئی اور چیزوں کے بارے یہاں یہ تو عمر پر منصر ہے کہ عمر کی کس مرحلے پر ہے آپ ہوائی کمپنی کے علاوہ اس زمانے میں سیبل سیویس سے بھی تعلق تھا جی درست اس کے بعد آپ یہاں چلیا ہے ہندوستان میں اس سے تعلق تھا یہ کیوں سب پاکستان آنے کی وجہ بتانی تو مشکل بھی ہے اور آسان بھی مگر آپ کو یاد ہوگا کہ سر ایڈمنڈ ہیلیری سے کسی نے پوچھا کہ تم ماؤنٹ ایوریسٹ پر کیوں گے تو اس نے ایک بڑا یادگار اور بڑا مختصر جواب دیا اس نے کہا بیکاوز ایڈمنڈ ہے میرا بھی یہی جواب دیا یوں سا آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں کی طرح طرح چڑھ ہوتی ہے خرابت نے اپنی چڑھوں کا ذکر تو کیا ہے امانی چڑھوں کہنا ضرورت ہے اہل زبان کا اہل زبان تو میرے گیگم ہے میں تو نہیں ہوں میں مثل میں یہاں کے انگریزی اخباروں کی چڑھ ہوں اور میں زیادہ محضوز مگر آپ کو مغالتہ اس سے زیادہ ہے تعداد چڑھنے والوں ہوتا اخباروں کے علاوہ بھی جو جن کی میں چڑھ ہوں جی نہیں میں بہت زیادہ محضوز ہوتا اگر انگریزی کی سرسنہ درست ہوتی تو میں لطفاندوز ہوتا آپ نے ایک جب پہلی کتاب لکھی تو اس میں کہا کہ مجھے چڑھ ہے جذباتی مردوں سے اور غیر جذباتی عورتوں سے اور شترنج سے جب تک دوسری کتاب کو مجموع آیا اتنا اضافہ ہو گیا کہ اس میں کرم کلہ بھی آگیا اور پنیر بھی آگیا اور کافی بھی اور کافکہ بھی اور گیندے کا پھول بھی اور خوبصورت عورت کا شوہر بھی تو یہ عمر کے ساتھ ساتھ چڑھ چڑھوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے میرے خیال میں جو آخری چڑھ ہے وہ تو اپنے آسانی سے سمجھ میں آگئی ہوگی بقیہ چڑھ کے متعلق یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے آدمی کو جی جلانے کے مواقع زیادہ مؤسس ہوتے جاتے ہیں مثلاً یوں دیکھئے کہ پہلے جن حضرات کی آواز صرف ریڈیو پر سننی پڑتی تھی اب ان کی صورت بھی برداشت کرنی پڑتی ہے یا اور دوسری مثال لیجئے کہ جن بری خبروں کو پڑھنے کے لیے ہم صبح اخبار کھلتے تھے پہلے اب شام کے اخباروں سے بھی جی جلانا پڑتا ہے تو یہ مواقع جو ہیں اپنے آپ کو حالات سے بیزار کرنے کے یہ آپ کے ساتھ ساتھ بڑھتے جاتے ہیں کم تو نہیں ہوتے یہ جو آپ کی کتاب ہے آفن مدہین اس میں خیر بہت سی خوبصورت چیزیں ایک یہ چند تصویرِ بطا میں آپ نے لکھا کہ کہ پھر سیف صاحب اپنا بایاں ہاتھ دلن کے کندے پر مالکانہ انداز سے رکھ کر کھڑے ہو گئے دایاں ہاتھ اگر اور لمبا ہوتا تو بخدا اسے بھی وہیں رکھتے تھے فیلحال اس میں جلتا ہوا سگریٹ پکڑے تھے ہمارا ریڈی کہنا تھا کہ تپائی سے زقن لگا کر ہم سے لپٹ گئے یا اللہ خیر اب کیا لکھا اسے معلوم ہوا اب کی دفعہ وہ بچش میں خود یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ کیمرے میں کیسے نظر آ رہے ہیں یہ تو تصویر کھیچنے کا شوق ہے سب مجھے بھی یہ خواہد ہو رہی ہے کہ اس وقت یہ پتہ چل جائے کہ سکرین پر کیسا نظر آ رہا ہوں یہ آپ دیکھ لیجئے گا چند دنوں کی بات سے خود کبھی اس لیے صاحب آپ نے تصویر کھیچوائی دی بات یہ ہے کہ مجھے بچپن سے فوٹوگرافی کا شوق ہے اور اسی لیے میں خود کبھی فوٹو نہیں کھیچواتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے قابل اور بڑے مشہور سرجن ہیں کہ ان کے پاس آپ سردرد کی شکایت بھی لے کے جائیں تو وہ آپ کا اپنڈکس نکال کے ہاتھ پر رکھ دیتے ہیں لیکن وہ خود کبھی اپنڈکس نہیں نکلواتے تو اسی طریقے سے فوٹو کھیچوانے سے میری بھی کچھ ایک الرجی سی ہے کس دفعہ البتہ اتفاق ہوا فوٹو کھیچوانے کا میں کوئی دس سال سے چھٹی پر نہیں گیا تھا بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ میں چھٹی اس لیے نہیں جاتا ہوں کہ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ چھٹی جانے کے بعد بھی بینک کا کام بہت اچھی طریقے سے چل سکتا ہے بہرحال کس دفعہ میں نے تین دن کی چھٹی مری جانے کے لیے آرام کی خاطر مگر بیگم بھی ساتھ تھیں تو ایک دن مال پر ٹیل رہے تھے وہاں مری میں تو مجھے یہ خیال آیا کہ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے ہم نے ایک ساتھ تصویب کوئی نہیں کھچوائی چنانچہ فوراں یہ فیصلہ کیا کہ اب ایک ساتھ تصویب کھچوائی جائے گی کم از کم خصوصاً بجٹ سے پہلے تو ہم ایک فوٹوگرافر کی دکان پہ گئے جس وقت ہم فوٹوگرافر کی دکان پہ پہنچے تو وہاں ایک نو بیاتا جوڑا اپنی اروسی کی تشویب کھچوائی جوڑا تھا دولہ نے سرک جوڑا پہن رکھا تھا اور دولہ نے سنہری کام کے جوٹے پہن رکھے تھے کیا کہتے ہیں ان کو میں نام نہیں جانتا اور ان کی نوک یوں بلڈاپ کی نوک کی طرح پیچھے کو ملے گئے تو صاحب انہیں جب یہ دیکھا تو ہماری سمجھ میں نہیں آیا اب ہم یہ کیسے کہیں گے ایک ساتھ ہماری بھی کھینچتو تصویب فوٹوگرافر اپنے دل میں کیا کہے گا کہ صاحب اس عمر میں ان کی دیکھا دیکھی یہ بھی ساتھ کچھ با رہے ہیں کچھ ذہن پہ زور ڈالا اور خیال یہ آیا کہ یہ کہا جائے کہ صاحب اس لیے کہ رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے تو اس نے کیمرہ درست کیا اور ہم دونوں سامنے کھڑے ہو گئے پہلو بہلو اتنے دور نہیں تو وہ یہ کہنے لگا کہ بے شک سفر آپ ساتھ کریں مگر پاسپورٹ فوٹو الگ الگ بنیں گا تو ہم نے یہ کہا کہ صاحب آپ ہمارا فوٹو ایک ساتھ کھینچ دیں بعد میں اسے کاٹ کے علیہدہ علیہدہ کریں وہ بہت چکر آیا غالبین اس قسم کی سیچویشن اس کے سامنے نہیں آئی تھی مگر وہ بزنسمن تھا کچھ دیر بعد کہنے لگا کہ صاحب علیہدہ کرنے کے تو دس روپے علیہدہ ہوں گے تو یہ ایک واحد موقع تھا جب میں نے تشویر کھچوائی گرہ کر لکھئے ہیں ایسے یہاں پر وہ رکھے جیسے منشے اور کاتب رکھ لیتے ہیں ایسے رکھ کے لکھتے ہیں کرسی اور میز پر بیٹھ جاؤں تو یہ جملہ میں اردو کا نہیں لکھ سکتا لیکن اگر فرش پر بیٹھ جاؤں تو انگریزی نہیں لکھ سکتا بلکہ انگریزی میں تو یہ ہے کہ جب تک ٹائ باندھ کے میز کرسی پر نہ بیٹھیں تو انگریزی گریمر قابو میں نہیں آتی مون کی ڈال کے ساتھ بھی یہی حساب یا مون کی ڈال کے لیے تو میں نے ارز کیا کہ رینچار دن اگر مون کی ڈال پھا لے آدمی پابندی سے تو پھر اردو شائر ہی اس کی سمجھ میں نہیں آئے اس کے ساتھ کبھی موٹر خود چلاتے ہیں جہاں اکثر اتفاق ہوتا ہے آپ نے مہم صاحبہ کو بھی سکھائی موٹر چلاتے ہیں صاحب اگر میں سکھا دیتا یا سکھانے کی کوشش کرتا تو تعلقات آج تک کچھ گوار رہتے لیے اسی دنوں میں ایک عجیب سا واقعہ پڑھا کہ ایک صاحب نے پیچھے سے آ کر کے ایک خاتون کی گاڑی میں اتنی گاڑی لڑا دی تو وہ جو نائج ساندار ہوتا ہے اس نے کھاتا نکالا اور کہا کہ نام بتا بتاؤ اس لیے کہ تم نے یہ گاڑی میں تکر ماری یہ غلطی تمہاری اس نے کہا حضور یہ غلطی میری نہیں ہے جو خاتون موٹر چلا رہی تھی انہوں نے بائیں طرف مڑنے کا اشارہ دیا اور وہ بات ہی بائیں طرف مڑنے خواتین کے بارے میں یہاں میں سنتا یوں کی وہ تو خیر کسی خسن کا اشارہ دینے کی فائل ہم نے اس کا الٹا سنا کہ ایک خاتون سیدھے ہاتھ کو بغیر اشارہ دیے مڑ گئی اور پیچھے والے سے تکر ہو گئی پیچھے والے نے کہا کہ محترمہ آپ نے سیدھے ہاتھ کو کوئی اشارہ نہیں دیا تو وہ یہ کہنے لگی کہ میں تو جانتی تھی کہ جب تم نے اتنی بڑی کار کو نہیں دیکھا تو تم میرا نمنا سا حد کیا دیکھتے ایک خاتون ایسی موجود ہے یہ دونوں باتوں کے تسلیم نہیں کریں گی میرے خال میں اس لیے کہ وہ نہ صرف چلاتی ہیں گاڑی بلکہ گاڑی چلانا سکھاتی ہے محترمہ مریم ربانی آپ کے تو حدیر سیکھنے سیکھنے کے دن میں یا آپ سکھانی کے بھی آگئے اچھا آپ یعنی یہاں تھے ہمارے یہاں اکثر رواج یہ کہ لڑکیاں اکیلی تو نکلتی نہیں آپ جب خواتین کو لے کے نکلتی ہیں ڈاڑی گئے تو کچھ پریشانی تو نہیں ہوتی ہے بہت نہیں خواتین سے ہوتی ہے جی نہیں آپ دیکھا آگے آپ دیکھا آدمی کے لفظ میں تو عورت اور مرد دونوں نے شاہی ہے بچہ مرد دونوں نے شاہی ہے یہ بڑا ضروری ہے یہ وضاحت جب بھی گاڑی چلا رہے ہیں ایک تو اچھے خاصے عمر کے یہ نہیں کہ یہ کام عمر کے مرد کے خاص کو اب پورا دیکھیں گے کہ کون چلا رہی ہے کیسے چلا رہی ہے اور پھر یوں دیکھیں ایسی لک دیں گے بچہ بہت ہی مجبور کے سن کی عورتیں گے کنی خواتین اس لیے تو موٹر چلانا نہیں سکتی ہیں کہ لوگ مرموڑ کے دیکھیں گے ہو سکتا ہے ان کو ویسے نہیں کوئی دیکھتا ہے وہ تو ویسے دیکھتا ہے صاحب لیکن اگر آپ یہ بتائیں کہ کار آگے نکل جائے یا پیچھے بھی ہو تو مر کے دیکھنے کے علاوہ اور کون سا طریقہ ہے سامنے ایک شیشہ لگاوڈے وہ بھی سوال کرتی ہیں آپ نے خود آپ کو کبھی ایسا ہوا کہ آپ چلا رہی ہیں کسی شاگرد کے ساتھ اور ایسی کوئی حرکت ہوئی ہو کہ آپ نے یا کسی شاگرد نے اس سے بدلہ لینے سوچا ہوئی بہت ایک دفعہ میچ سٹوڈن ہیں کافی مجھ سے تو خیر بڑی ہی تھی ہم لوگ قائد آدم کے مزار کے پاس سے آ رہے تھے چار لڑکے تھے گاڑی میں انہوں نے پیچھا کرنا شروع کیا شہید ملت تک کبھی ایک طرف سے آتے تو سائٹ دیتے کبھی دوسری طرف سے آتے سائٹ دیتے تو خیر کافی آل پھر ایک دفعہ اندر چلے جاتے تھے گلی میں اور جب ہم دوسری گلی کے بلکل این سامنے سے ادرنے والے ہوتے تو ایک دم سٹیٹ پہ آتے تھے اور سامنے سے پھر آتے تھے اچھا جب وہ گلی میں چلے جاتے تھے تو آپ انتظار کرتی تھے کہ بابا یہ آپ نے کہتے پہیا لگا میں نے تو میں نے تو اپنا جنرل آپ نے بھی کبھی کلیا اگر تو تو بھی پتا میں نے تو اپنا جنرل نالیج بڑھانے کے لیے پوچھا پھر ایک دفعہ میں نے انتظار آپ روک لیں تو ان کو چلے جاتے ہم نے کتی دیر تک ماں پیچھا کریں اور ان کا نئی میں تو ان میں ماروں گی میں ان کا نہیں ٹھیک نہیں بجھاؤں گی کیسے آپ کو نہیں جی دوسری گاڑی میں اچھا میں سمجھ آپ کو مارنے کی نمجی پھر ایک دفعہ میں نے انتظار آپ لیفت مر جائے کوئی بات کی تو ان نے لیفت کا انڈکیٹر دیا اور ہم مرنے والے سے تو پیچھے سے اگدم سے آگے نکالنی کوشش کی رہے ہیں ہم آدھے سکنی بن مر چکے اور وہ اتنی سپیٹ سے آئے کے اور نہ ہی نکل سکے کیونکہ اس ساتھ ہم اسی وقت مر رہے تھے تو ہماری گاڑی کا کونہ ان کی گاڑی میرا بلکل پچک گیا ہی ان کی گاڑی اور اس کے بعد وہ ایسے بھاگیا ایسے بھاگیا کہ پھر نظر ہیتے ہیں اچھا آپ کی بلکل نہیں پچھتی بلکل نہیں پچھتی جس میں اس میں اس میں میں سمجھتا ہوں ایک ذرا سی زیادتی یوں ہے کہ جب دیکھا اچھا ایسے گاڑیوں پہ وہ ایل بنا ہوتا ہے تو بہت جاتی اس لیے کہ ایک تو ہم تو یوں ہی خدا کی یاد تازہ رہتی میں تو جب دیکھتا ہوں کسی خاتون میں سے رہا سب میں نے تو بچے لے جانے کے گاڑی پرنگلیٹر ہوتی اس میں بھی ایل لگا دیکھا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو اتنے بہت سے سپول ادارے کھل گئے ہیں موٹر چلانے کی تربیت دینے کیلئے یہ اس لیے ہیں کہ ان کے تبصد سے لائسنس آسانی سے مل جاتا آسانی سے تو نہیں ٹیسٹ ضرور دینا پڑتا ہے اور اگر ٹیسٹ میں فیل ہو جائیں تو آپ کو اور لیسنس ملتے ہیں کبھی آ تو بولتو آپ کے عامدنی کا ایک سیغہ ہوا مزید کوئی آسانی تو نہیں ہوئی نہیں بلکل نہیں جتنا آپ کو پاس کے لیے جیسے پیسے دیتے ہیں اس کے اگر آپ فیل ہو جائیں تو آپ کے آئندہ لیسنس جو دیں گے وہ بغیر دیتے ہیں تو ایسے بھی ہوتے ہوں گے جو جانگوز کے مستقل فیل ہوتے رہتے ہوں گے شاید ہوتے ہوں آپ سمجھتی ہیں کہ جو طریقہ ہے جو مراحل ہیں پولیس نے مہین کیے ہوئے لائسنس لینے کے لیے اور اسے ٹیسٹ لینے کے لیے یہ بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہے نہیں میرے شاہر سے بھی کل ٹھیک نہیں ہے کیونکہ کئی چیزیں ایک تو یہ ہے کہ بہت تھوڑی سی دیر کے لیے گاڑی چلواتی ہیں یہ تو بڑے نشی کی بات ہے نہیں تو اب ضروری ہے کہ کم چلائیں اور اس کے بعد جو چیزیں وہ نہیں کرواتے وہ جب کریں گے روڑ سے تو ماریں گے آپ لوگوں کو پھر آپ عورتوں کو برین کرتے ہیں کہ دیکھا عورت کیوں تبھی ماری اس سے ایسے یہ کون کون یہ سب عورتیں تو بغیر کار کی بھی مار سکتی ہیں آپ کو کسے مارت دیکھیں آپ سورج سے دیکھیں خاصے پشتگان کے قبیلے میں سنگھتا ہوں آپ کو کتنی دیر لگی تھی خود موٹا سیکھنے ایک دن ایک دن سے لکھا فقط اور آپ دیتی ہیں چھ ہفتے کے لیے سکھاتی ہیں اس کی کیا بجائی اس سمانے میں ایک دن میں سیکھی جاتی تھی نہیں کئی اور سے جاتی ہیں چندی بھی سیکھاتی ہیں کئی ایسی ہیں جو چھ ہفتوں میں بھی نہیں سیکھ سکتی ہیں آپ کی کوئی شاگرد ایسی بھی ہیں جو بالکل انہیں آپ نے ان سے کہا تو چھوڑ دیجئے اس کو نہ کیجئے لکھا کہا تو نہیں لیکن کہنے کو دل بہت جاتا ہے آپ کو شوق اسی چیز کا تھا کہ آپ رائلنگ سکھائیں نہیں شروع میں تو بہت پائلٹ بننے کا شوق تھا سیکھتے ہیں سیکھتے ہیں سیکھتے ہیں میں ایرانی جی کیا بات نہیں تو بہت اچھی بات مجھے یوں تشویش ہوئی کہ میں کافی ہوای جہاں سے سفر کرتا ہوں اچھا کسی شوق آپ خود کس رپٹال سے چلاتی ہیں زیادہ تیز نہیں چونکہ پائلٹ آپ کو بننے کا شوق تو شاید میں نے سوچا آپ تیز نہیں نہیں اگلی گاڑی کے بات پہ دیاری ہوگی سب یہ چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جو فگر آف ایٹ بنواتے ہیں تو اس میں کیا رمز ہے اس لیے کہ اگر پولیس کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کم سے کم وقت میں فیل ہوں تو اس کے لیے تو پھر میں یہ تجویز پیش کروں گا کہ اردو کی دو چشمی ہے بنوائیں اس لیے وہ اس کے آخر میں ایک دم بھی یوں لگی گئی اچھا اور خواتین کے بارے میں چونکہ دشمنوں نے اڑا رکھی ہے کہ وہ اچھا ڈرائیوڈ نہیں کرتی دشمنوں سے میری مراد یہاں ان کے اپنے شوہر ہے کہ وہ اچھا ڈرائیوڈ نہیں کرتی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے ڈبل یہ بنوائی گا جیسے تھٹا میں آتی ہے تھٹا شاہر جیسے ان سے وہ بنوائی گا لیکن یہ جو ہے یہ جو آج کا انگریزی آج کا ہنسہ جو ہے اس پر ٹیسٹ کے بعد تمہیں اخواہر میں شاید ہی زندگی میں کبھی بنانا پڑتا ہوگا شاید کبھی بھی نہیں بنانا پڑتا میں شاہر سے تو آج کا کسی نہیں بنایا ہوگا لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ٹیسٹ میں نہ بنا سکیں پورن فیل کر دیتے ہیں چاہے پوروڈ میں آپ کیسے بھی ہوں یہ منہیں خود سمجھنے آتی کہ یہ کیا ٹیسٹ کا طریقہ ہے آپ کو بہرہ شوف اس چیز آپ نے پیشے نہیں سب آپ یہ بتائیے کہ جب بریک فیل ہو جائے تو گاڑی کیسے رکی جائے یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میرے انسٹرکٹر نے مجھے یہ بتایا تھا کہ میں نے سیکھی اگر آپ یہ یقین کر لیں انہیں سیکھا ہوا لگتا ہوں تو اس لیے بتایا کہ داری کو بریک سے روکو بجلی کے کھمبے سے مت روکو اس لیے کہ بجلی کا کھمبہ اگر گر جائے تو کتوں کو بڑی تقریف ہوتی ہے تو آپ کو جب بریک فیل ہو جائیں آپ سے تو آپ کو بھی تو ترہ ترہ کی ترہ ترہ کی شوق رہے ہیں اور ایک جگہ آپ نے لکھا ہے کہ گانے کا شوق اس حد تک رہا ہے کہ ریڈیو نہیں سنتا جہاں میں اس لیے نہیں سنتا کہ مجھے گانے کا شوق ہے آپ کے محبوب مجھے چونکہ گانے کا شوق ہے اس لیے ریڈیو نہیں سنتا دوسری آوار سنتا پتر نہیں گا نہیں میں خود بھی نہیں جانتا کہاں اس کے ساتھ آپ کے محبوب بنوکار کون 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 صاحب روشن آرہا بیگن نور جہاں اور اب تیسرا نام کیا بتاؤں آپ خود آقلو بالک ہیں کہ آپ نے عمر کے لحاظ سے تو اچھی منصفانہ تقسیم کر دی جی لیکن ان کا نام تو آپ کے لبوں پر یہ اچھا معلوم ہوتا ہے وہ بھی گھنڈا کیسا یہ سب تو گلوکار آئے ہیں گلوکار پوچھا کیونکہ میرے یہاں آج جو گلوکار ہیں وہ بہت ہی مشہور بہت معروف اور میرے یہاں پہلے بھی آ چکے ہیں بڑی حسرت تھی کیونکہ میرے یہاں پہلے بہت ہی چھوڑے بہت دفعہ اور لوگوں سے سنا اس وزل کو لیکن وہ لٹھنے آرنجش ہی صحیح سلسلے میں آپ کو بہت سے لوگ نے پوچھا اس کا اور مجھ سے بھی کہتے رہے تھے کہ اب جب آئیں گے تو میں ان سے آپ سے پوچھوں اب اس کی کچھ وضاحت ہو جائے تو اچھا ہے اس کی وضاحت یہ ہی ہو سکتے ہیں کہ یا تو کسی نے سائنس پڑھا ہی نہیں ہے ایک میں ہی سائنس ادا ہوں یہ ہی ہو سکتا ہے لیکن اگر سائنس کو اور ساؤنڈ کا افیکٹ اگر اس کو بہت سے لیکھیں تو خرجہ بھی اثر ہے اس کا آپ اس سرسلے میں پیسے میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ انقریب میں آپ سب کی خدمت میں کوئی ساز ہیں کچھ وہ میں پیش کروں گا جو کہ آپ لوگوں کے سامنے وہ ساز ہوں گے اس کے قریب کوئی انسان نہیں ہوگا نہ ہم ہوں گے نہ آپ ہوں گے اگر وہ اس کی تربیں خود بخود بولیں تو پھر اس سے نظر لگا لیجے کہ ساؤنڈ کا کیا اثر ہے ویبریشن سے کیا چیز پیدا ہوتی ہے تو ویبریشن سے تو مقان پھڑ جاتے ہیں گلاس تو کوئی چیز نہیں ہے وہ اتفاق کے لیے گلاس کا یعنی فرکیونسی میرا خیال یہ بھی ہے کہ لوگوں نے اس طرح زیادہ پڑھے ہیں بی اے اے میں ساتھ کچھ کیا ہے آپ برکلیڈ نہیں گئے صحیح فرماتے ہیں کہ فرکیونسی کس کو کہتے ہیں برکلی یہ ہے کہ یہ کورس میں جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں گلاس توڑنے کی ترقیب درج نہیں ہے یہ بلکل ٹھیک ہے بی اے کے پوسٹ میں اسی سامنے کا چونکہ یہ چیز نہیں پڑھائی جاتی بی اے یہ نہیں سکے پھر آپ وعدہ کیجئے کہ پھر کبھی تشبہ لائے گا اور یہ پھوڑا سا تشبہ جو ہے بلکل میں آپ کے سامنے خدمت میں پیش کروں گا اور میں تو کر چکا ہوں اس کو بہت بہت شکریہ ایسری صاحب ایک پبل اس کے کہ آپ مجھ سے کچھ سوال کریں میں ایک تجویز تو یہ پیش کرنا چاہتا ہوں یہ جو آپ انوٹیشن کارڈ بھیجتے ہیں اس کو دستی پنکھے پر چھپوایا کیجئے وہ تو میں آپ کے بینک کی طرف رجوع کرنے والا ہوں اس سلسلے میں کہ وہ کچھ مدد کریں یہ اس کا مناسب جواب ملے گا مناسب وقت پہ اور دیکھیں میں تو کیا میری ایند تک دو دفعہ تر ہو چکی ہے اور آپ اس طرح سوکے بیٹھیں جیسے سافن کے اشتہار میں تر ہو تازہ خاطر نہیں میں خانمیہ آپ اگر قریب سے دیکھیں تو مجھے بھی تریپ آئیے گا میں یہ پوچھنا جاتا ہے کہ آپ کی پچھلے دنوں میں کسی پرچے میں پڑھا کہ آپ کے اوٹھے میں کوئی ایسی چھوٹ آگئی تو اب اور وہ شاید یہ لکھتا تھا کہ آپ سے کوئی مضمون مانگا اور آپ نے جادی ایک میں نہیں لکھ سکتا انگوٹے کی چھوٹ کی وجہ سے ان نے کہا کہ آپ دماغ سے نہیں لکھتے آپ انگوٹے سے لکھتے ہیں اب وہ ٹھیک ہو گئی صاحب کوئی تین چار مہینے سے اردو کے رسائل میرے انگوٹے کی تیمارداری میں بڑے انہماغ سے مصروف ہیں ہوا یہ صاحب کی ایک دن ایک دوست کار کا دروازہ بند کر رہے تھے اس دروازے میں میرا یہ انگوٹہ آگیا اور اس کے بعد جب انہوں نے رخصتی مسافہ مجھ سے کیا تو میرا ناخن ٹوٹ چکا تھا وہ رخصتی مسافے کی مٹھی میں میرا ناخن بھی لے کے چلے گئے چنانچہ ایک مہینے تک رشید احمد صدیقی صاحب کی زبان میں میرے انگوٹے پر امامے کی شطل کی ایک پٹی بندھی رہی اس زمانے میں مجھے پنڈی کوئی ایک مہینے میں چار مرتبہ جانے کا اتفاق ہو تو میں کرتا یہ تھا کہ یہاں سے ڈاکٹر صرف ریسنگ کرا کے چلا جاتا تھا اور اس خیال سے کہ پٹی کندی نہ ہو جائے اس پہ دوسری پٹی نئی روز بندوا لیتا بٹن بھی قمیز کے روز نہیں لگا سکتا اوپر کا بٹن بلکل نہیں لگا جاتا تھا لہٰذا جس ہوتل میں میں ٹھہرا ہوا تھا وہاں اوپر کا کام کرنے کے لیے لڑکیاں تہینا تھیں چنانچہ صبح نو بجے میں اس لڑکی کو بلوا کے اپنا بٹن بھی لگوا لیتا تھا اور پٹی کے اوپر ایک دوسری پٹی چڑھوا لیتا تھا جب میں چوتھی مرتبہ گیا ایک ہی مہینے میں اور میں نے کوئی باری تیلوی مرتبہ اس سے پٹی کے اوپر پٹی بندوا ہی تو وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ سر کیا واقعی چھوٹ ہے جنسی صاحب تھی واقعی چھوٹ ہے صاحب گستافی ہوگی اگر میں اوٹھا دکھاؤں کیونکہ آج بیسے تکریف ایسی ہو جائے تو اس طدر اتنی مسئبت رہتی ہے لیکن اب سائنس نے اس طرح کے وہ تمام آزاز و ناکارہ ہو جاتے ہیں یہ تو خیر بلکل سلامت ہاتھ سن ہو جاتا ہے تو ان کو پھر سے کامکارامت بنانے کے لیے ایک ایجاد کیا ہے ایسا گر جسے وہ اکیوپیشنل تھرپی اس میں دل کا علاج بھی شامل ہے خال میں دل کا شاید ہدھی تک شامل نہیں ہوا لیکن یہاں پہ یہ چیز بہت ہوتی تھی اب یہاں پہ یہ نہیں تھا اس کے ساتھ ابھی کوئی دو مہینے ہوئے کہ چھے ہفتے ہوئے کہ اس کا جو نصاد تھا وہ منظور تو ہو چکا تھا پہلا وہ گویا طالب علموں کا طالبات کا بیچ تھا وہ کامیاب ہوکے اس میں سے لکھلا تو اس میں سے دو ایسی خواتین جنہوں نے سونے کے طبعات حاصل کی انہیں میں نے بلایا ہے آجیب مطرمہ میراج حکیم اور زائدہ محفوظ میراج یہ اس کا کوئی ہوای کمپنی سے تعلق تو نہیں ہے یہ جنہیں یہ ہمارے اوگیپیشنل تھرپی ڈپارٹمنٹ کا یونی فارم ہے اور یہ ہمارا بیٹ ہے اس کے اندر یہ کڈورسس بناوا ہے یہ ونگز ہوتے ہیں اور دو سنیکس بنے ہوئے سب معاف کیجئے اگر آپ کی یونی فارم یہ ہے تو لباس کیا ہوتا 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 ہمارے نہیں یہ تو مجھے یہ ترمیہ زمانہ ہے نا اس کے ساتھ لباس بھی دگ دی ہوتا ہے یونی فارم بھی لباس کے ساتھ ہی ہونا چاہیے نہیں تو بہت اچھے نہیں میں تو سمجھنے کوشش کرنا ہوں نہیں اب سمجھ جائنا چاہیے میں خواب نہیں اگر باتی کے شوقوں میں لی اسی طرح لباس اتنا بھلا ڈاکٹروں کا اور ہو جائے بہت اچھا ایک سام میرا تو خود ایک کر کے ایسی ایسی بڑا چیز چاہتا ہے آپ کے کپروں کو دے اچھا بتائیے میراج آپ بتائیے اوکیوپیشنل تھرپی چیز ہے کیا دراصل یہ ہے کہ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو نفسیاری یا جسمانی طور پر معذور ہو جاتے ہیں تو ان کا ان آزا کا با مقصد استعمال کر سکھانا اوکیوپیشنل تھرپی کو کہتے ہیں اور اوکیوپیشن کا مطلب ہوتا ہے کام اور تھرپی کا مطلب ہے علاج تو یہ ہے کہ اوکیوپیشنل تھرپی کے معنی ہے کام بزریا علاج علاج بزریا کام یہ کام آپ کا یا مریض کا دونوں کا لیکن آپ کی ہاتھ مریض چاہتے ہیں کام کرنے کے لیے اپسر تو یہ خیال ہوتا ہے ہم ہم کے ہفتاد میں جائیں گے تو آرام کریں گے یہ کام جو ہم مریضوں سے کرواتے ہیں وہ بھی ان کا قسم کا علاج ہوتا ہے تو ہم انہیں مختلف قسم کے ہمارا تو ساتھ کچھ علاج زیادہ ہی ہو رہا آیا ہے اگر کام سے علاج ہوتا ہے نہیں تو وہ کام اس قسم کا دیا جاتا ہے انہیں زیادہ تر آپ کا تعلق یا آپ کا جو ہے جذب جذباتی یا ذینی طور پر جو مریض ہوتے ان سے زیادہ تر تو نہیں کہ سکتے دونوں قسم کے جسمانی اور نفسیاتی قسم کے مریضوں ساتھ ہم کام کرتے ہیں جوائیٹ کر لیتے ہیں جس سن کے بھی مریض ہمیں ملے ان سے کام کر لیتے اس شلشلے میں کوئی آپ پریشانی کیونکہ بعض جذباتی طور پر جو مریض ہوتے ہیں پریشانی پھڑتی ہیں بہت مختلف قسم کے مریض آتے ہیں جیسے نفسیاتی مریض ہیں جب ہم ان کے ساتھ پہلے کام کیا کرتے تھے تو کوئی اگریسیو بھی ہو سکتا ہے بشکلاب تو پیش آتی رہتی ہیں جذباتی بھی ہو جاتے ہیں مزیادہ آپ کو دیکھتے جی ہاں ہو جاتے ہیں مجھے ایک واقعہ یاد آیا یہ ہوا کہ ایک مریض تھا انکا وہ ان کے ساتھ کام شاہ کر دی تھی ان کے ساتھ ان کا ہے باتا آپ پہ ہوا یہ کہ انہیں کہنے لگے زیبا فلم سٹار زیبا شہد انہیں فلم سٹار زیبا کا کچھ اس میں عکس نظر آ گیا اس کے پیچھے پڑ گیا فلم سٹار زیبا ان کی پوزیشن اتنی آفورڈ ہو گئی کہ وہ نہیں بھی نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ وہ نفسیاتی مریض ہے اور ان کا ہمیں خیال بھرنا پڑتا ہے تو بس اب اس قسم کی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں تو سیس کرنا پڑتی تو سب یہ بتائی کہ آپ کے پاس تو زمانے کے شتائے ہوئے اور خانت کے کاٹے ہوئے لوگ آتے ہیں تو جو آپ کے علاج کے بعد باولے ہوتے ان کا کیا علاج ہے جو ان کا علاج پھر دوسرے ترپیس کرتے ہیں اچھا پھر ان کے بعد کچھ اور ہوتے ہوں گے اگر ایسا کوئی باشا پیش آتا ہے تو آپ کے تو یہاں گوئی سیڑھی ہنسی بنی ہوں نہیں آپ نے پوچھا رہا کہ جو ہمارے یہاں سے باولے ہو جاتا ہیں پھر انہیں ہمارے علاج سے کبھی باولا نہیں ہوا مہار پاس علاج کی آتا ہے لیکن اگر وہ ہمارے علاج سے بھی ٹھیک نہیں ہوا تو پھر تو اسے بلکل پاگل خانے بہنج دینا پڑتا ہے ویسے جو مریض آتے ہیں آپ کے یہاں جتنے بھی ذہنی مریض وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہاں جکڑ سے دیئے دائیں یا محسوس کرتے ہیں کہ وہاں پہنچ کر انہیں کچھ تسکیر نور مجھے واقعہ یاد آیا کہ جماغی مریض ان کو ریکرییشن بھی کرواتے ہیں تو باہر لے جا کر ان کو گیمز کرواتے ہیں تو ایک دفعہ ہم تھرو بال کھیل رہے تھے جو جنہ آسپٹین کی دیوار ہے وہ بہت نیچی ہے تو پیشن جناب کھڑے دیوار کے قریب اور انہوں نے زور سے بال ماری تو ہم اٹھانے کے لئے مرے تو انہوں نے کیا کیا اس وقت بس آ رہی تھی انہوں نے ایسا ٹائم کیا کہ جیسے انہوں نے بال پھیکی وہ بس وہاں سے گزر رہی تو ہم مڑے اٹھانے کے لئے بول اور انہوں نے دیوار پر چھلان لگا اور جلدی سے جا بس میں چڑھ گیا اور ایک جو پیسنجر بیٹھے تو انہوں نے ہاتھ دے کر ان کو اوپر کسید گیا اور وہ چلے گئے گیا پھر دوسرے دن ہم نے کہا کہ 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 میری دکان ہے تو میں دیکھنے گیا کہ وہ کام ٹھیک چل رہے نہیں اس بالل کا کیا ہوگا ہم اس پیشنجر ہمارے پاس محض ان کی ترجی اٹھانے کی جو دوسرے ہسپتال ہیں جہاں ماغوی امراض کی لوگ جاتے اس کی نسبت سے آپ کی پاس زیادہ آنے شروع ہو گئے نہیں اصل میں دیکھے کراچی میں میرا خیال ہے جنہ ہسپتال نہیں آتے ہیں جتنے بھی نفس آتے یا دماغ مریض آپ کہیں اور فیلال تو مجھے کوئی ایسا پر معلوم نہیں کوئی ایسا ہسپتال جہاں جاتے ہو دیکھ جیوانے کے لیے منزل کے تائیون کی کوئی ضرورت نہیں اس کا جہاں جی چاہے جا سکتا ہے یہ بیشتر آپ کے پاس آتے نہیں کوئی خوش قسمتی سے ہمارے پاس آجائے علاج کے لیے کس کی خوش قسمتی ہے اس کی آپ دو دو خیر میں سوچا رہے یہی سونے کا تمغہ ہے جو آپ پین رنگ آئیں لیکن کتنی رڑکیوں نے یہ کیا دیکھیں یہ اصل میں ہمارے بس گیارہ رڑکیوں نے کیا تھا لیکن اس میں یہ ہوا ہمارے ساتھ بدقسمتی سے آپ کہلیں یا زیادتی سمجھیں کہ صرف ایک رڑکی کوئی جاب ملا ہے ابھی تک اور ہم دونوں فیلال جنہ ہسپٹل میں کام کرتے ہیں لیکن ابھی تک ہمار پوائنٹ نہیں ہے ایک صورت یہ بھی تو ہے نا صاحب جب اگر ویکنسی ایک تھی تو گیارہ کی تیم بنائی کی کی تیم کی تیم تیم کی ایسی چیز ہے کہ اگر باقی کے سپتالوں میں نکھائے پتا چل جائے یہ کیا چیز ہے اور کتنا اس سے فائدہ ہوتا ہے لیکن اگر بھی معلوم وہ انہیں کہ گین کو خاص طریعتے سے پھینک دیا جائے اور توجہ ہٹ جائے اور پھر باہر وہ جا سکتے تو پھر تو شاید زیادہ پرچان نہیں ہوگا اس کا اگر میں پیش کروں کوئی ٹیسیو یا کچھ اس قسم چیز اس سے سارا میکپ اتر جائے گا اچھا یہ کیا آپ نے مجیدہ اس میں رومال میں لگا ہوا ہے پورا میکپ آپ اس لگا یہ تو آپ نے جاتی کہ میں آپ سکھا تھا کہ نہ کرائیے لیکن آپ خودی پڑنگ شاید آپ میں بلکل آمادہ نہیں تھا میکپ کے لیے تو ایک خاتون جن کا نام لینا مناسب نہیں انہوں نے یہ کہ آپ پاودر نہیں لگوائیں گے تو آپ نام کلمبی نظر آئے گی آپ میرے طرف انگو اٹھا ٹھائی اوکپیشنل تیرپی کے ڈپارٹمنٹ باز دفعہ یہ احساس ہوتا ہے اگر آپ جیسے لوگ نہ بیٹھے ہوں کہ ساز بھی ہے اور گلے تازہ بھی ہیں بات کرنے بہانے بہت ہوتے لیکن بقول لاشد صاحب کہ آدمی قسم اگر بات کرے ایک آج میں نے سوچا ان کی چھوٹی سی بہت چھوٹی سی نظر بہت خوبصور ساز گلے تازہ تھرکتے پام بات کرنے کے بانے بہت آدمی قسم اگر بات کرے بات جب ہیلے تقریب ملاقات نہ ہو اور رسائی کہ ہمیشہ سے ہے کوتا کمن بات کی غایت غایات نہ ہو ایک ذرہ کا فخہ کس تر کا اسی ایک ذرہ کی تابانی سے کسی سوئے ہوئے رقاس کے دست و پا میں کام اٹھتے ہیں مہ سال کے نیل گرداب اسی ایک ذرہ کی حیرانی سے شیر بن جاتے ہیں کوزہ گر پیر کے خواب اسی ایک ذرہ لا فانی سے خشت بیمائی ملتا ہے دوام بام و در کو وہ سہر جس کی کبھی رات نہ آدمی کس سے مگر بات کرے مو قلم ساز گل تازہ ثرت پا آدمی سوچتا رہ جاتا ہے اس قدر بار کہاں کس کے لیے پیسے اٹھاؤں اور پھر کس کے لیے بات کر مو قلم ساز گل تازہ ثرت پا آدمی سوچتا سوچتا